بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان کے آنے سے پہلے اس دنیا میں موجود تھی اور آج بھی ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں لیکن انسان کی آنکھیں انہیں دیکھ نہیں پاتی مذہب اسلام اور دنیا کے سارے مذہب جنات کی موجودگی اور اس کی پیدائش کو مانتے ہیں سائنس جنات کو نہیں مانتی لیکن اس کے ہونے کا انکار بھی نہیں کرتی بلکہ انسان کے سمجھ کے باہر چیزوں کو ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی جیسے نام دے کر چھوڑ دیتی ہے جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے یہ خاتے پیتے ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں انسانوں کے مقابلے ان کی تعداد نو گناہ ہے حضرت سیدنا عمر بکالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں نو بچے پیدا ہوتے ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ ایک تابعی بزرگ سے نقل فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں پر مسلمان جنات رہتے ہیں جب دوپہر اور رات کو دسترخان لگایا جاتا ہے یعنی گھر کے افراد کھانا کھاتے ہیں تو جنات بھی چھتوں سے اتراتے ہیں اور ساتھ ہی بیٹھ کر کھانے لگ جاتے ہیں ان کے ذریعے اللہ شریر جنات کو بھگا دیتا ہے شریر جنات سے یہ مراد ہے کہ وہ برے جن ہوتے ہیں پیارے دوستو قرآن پاک اور اس سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں جناتوں کا ذکر جگہ جگہ پر ملتا ہے جس طرح انسان کئی طرح کے نسلوں اور قوموں میں بٹا ہوا ہے بلکل اسی طرح جنات بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں آج ہم اس وڈیو میں آپ کو سات قسم کے جناتوں کی جانکاری دینے والے ہیں جو ہزاروں سالوں سے اس زمین پر آباد ہے نمبر ایک ہاتیس یہ جناتوں کا وہ گروہ یعنی وہ قسم ہے جو الگ الگ طرح کی آوازیں نکالنے میں ماہر ہے یہ ایسی آوازیں نکالتے ہیں جو آپ کی جانی پہچانی بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ آپ کے رشتے داروں یا دوستوں کی آواز یہ جنات کئی طرح کے جانوروں کی آوازیں بھی نکال سکتے ہیں یہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے کئی طرح کی ڈراؤنی آوازیں بھی نکالتے ہیں جیسے کہ بار بار ہسنے کی آوازیں یا بار بار زور زور سے رونے کی آوازیں یہ جنات انسانوں کو ڈرانے کے لیے بہت زور زور سے چلا کر لوگوں کو ان کے نام سے پکارتے ہیں جنات کا یہ قسم یہ گروہ اکثر خلی اور سنسان جگہوں پر پایا جاتا ہے نمبر دو گھول دوستو یہ جنات کا وہ گروہ ہے یعنی وہ گروپ ہے جو قبرستانوں میں پایا جاتا ہے یہ قبروں سے انسانوں کی ہڈیا اور گوست نکال کر خاتے ہیں یہ کئی بار زندہ انسانوں کے جسم کا کوئی حصہ بھی خانے کی طاقت رکھتے ہیں یہ ایسے قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں جو بہت پرانے ہوتے ہیں یہ صرف رات کو باہر آتے ہیں اور رات میں اکیلے سفر کرنے والوں کو نظر نہیں آتے یہ مسافروں کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں گھول نامی یہ جنات اپنی شکل بھی بدل سکتے ہیں جیسے کوئی ساپ یا کتہ وغیرہ اس کے علاوہ یہ عورت یا بچے کی شکل بھی اپنا سکتے ہیں جنات کی یہ اقسام یہ گروہ بہت زیادہ شیطان اور خبیص ہوتی ہے جو کسی کے ساتھ ہم دردی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں نمبر تین سالت یہ جنات کی ایک ایسی قسم ہے جو فیمیل یعنی عورت جننی ہے یا جننیا ہے یہ جنات کا ایک ایسا قسم ہے جس کے اندر ایک خاص خوبی ہے کیونکہ یہ اپنی شکل کو بہت جلدی اور آسانی سے بدل سکتے ہیں یہ ہر شکل اپنا لیتے ہیں اور خاص طور پر خوبصورت عورتوں کی شکل اپنا سکتے ہیں ان کے خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ انسانوں کو آسانی سے گمراہ کر سکتے ہیں یہ اتنے خطرناک ہے کہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہیں مار بھی دیتے ہیں کبھی کبھار یہ جنات عورت کی شکل میں آ کر سوئے ہوئے انسان کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتے ہیں اتحاس میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ سالت نامی اس جنن نے کسی انسان کے محبت میں پڑھ کر اس سے شادی کر لی نمبر چار نس نس یہ جنات کا ایک بہت بدماش گروہ ہے سالت نامی جنات ایک خوبصورت عورت کی شکل میں آ کر کسی بھی انسان کو گمراہ کر سکتا ہے نس نس کی شکل و صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں اور جنوں کی طرح نظر آتا ہے یعنی آدھا آدھا یہ زیادہ تر انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں جو ایک پیر سے کود کود کر چلتے ہیں ان کی ایک آنکھ ایک کان ایک ہاتھ اور ایک پیر ہوتا ہے جیسے کسی انسان کو بیچ سے کٹ کر دھوٹ ٹکڑے کر دیا گیا ہو ایک پیر ہونے کے باوجود یہ بہت تیز پھدکتا اور بہت تیز چلتا ہے یہ مخلوق زیادہ تر پانی میں رہتی ہے کبھی کوار باہر نکل کر انسانوں سے بات بھی کرتے ہیں اگر یہ کسی انسان پر کابو پا لیں تو اسے مار بھی ڈالتے ہیں نمبر پانچ ہین دوستو ہین جنات ہی کی طرح گروہ ہے جو زہریلی آگ کے شولوں سے پیدا کی گئی ہیں ان میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ گیر مسلم جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر بدماش جنات کا مقابلہ کرنے کے لئے بھیجا تو ان کی جماعت نے فرشتوں کے ساتھ مل کر دوسرے بدماش جناتوں کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی تھی اس جماعت کے گیر مسلم جنات ابلیس کی فوج میں شامل ہے اور اس کے حکم پر سارے برے کام کرتے ہیں نمبر چھے مارد جنات کا وہ گروہ جو بہت زیادہ بدماش اور گھمنڈی ہوتا ہے یہ گروہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ نافرمان اور گنہگار ہے ماری دنامی جنات کے اس گروہ میں بہت ہی کم جنات جو ہے وہ مسلمان ہیں جبکہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں ماری دنامی یہ جنات بہت ہی لمبی عمر والے ہوتے ہیں دوستو ان کی عمر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عمر ہزار سالوں تک ہوتی ہے ایک حدیث مبارکہ میں درجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جن آیا اور اس نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لئے سلام بھیجا ہے دوستو یہ جنات انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے امام مسلم امام نسائی اور امام خزیمہ کی بتائی ہوئی ایک حدیث کے مطابق اس گروہ کے ایک جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھتے وقت حملہ کرنا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدماش جن کو مسجد کے خمبے سے باندھ دیا نمبر ساتھ کرین دوستو کرین جنات کا وہ گروہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے یہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے ہر انسان کا کرین اس کا ہمزاد ہوتا ہے یعنی اس کی شکل اور آواز آپ جیسی ہی ہوگی کرین آپ کی ہر عادت اور خوفیہ کام کو جانتا ہوگا دوستو یہ جنات کی وہ قسم ہے جو انسان کے دل میں وسوسے اور شک پیدا کرتا ہے ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہنے والا جن کرین ہے تو صحابہ اکرام نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میری مدد فرمائی ہے اور میرا کرین مسلمان ہو گیا ہے سو مجھے وہ بھلائی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں بتاتا ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود کا کرین ان کے سامنے ظاہر ہو گیا ان کا کرین ہو بہو عبداللہ بن مسعود جیسا تھا عبداللہ بن مسعود نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے جواب دیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنے والا جن ہوں یعنی آپ کا کرین ہوں عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ تو اتنا کمزور کیوں ہے اس نے کہا کہ آپ کے نیک عامال نے مجھے کمزور کر دیا ہے پیارے دوستو علماء کرام کہتے ہیں کہ انسان کے گناہ اور اس کے برے کام اس کے کرین کو طاقتور کر دیتے ہیں جبکہ نیک کام اس کو کمزور بنا دیتے ہیں پیارے دوستو ایک اور جنات کی قسم ہے جس کو افرید کہا جاتا ہے ویسے یہ ہماری لسٹ میں نہیں تھا لیکن ہم آپ کے نالج میں اضافہ کرنے کے لئے بتا رہے ہیں افرید عربی زبان میں خبیص اور بدماش کو کہتے ہیں یہ جنات میں سب سے زیادہ طاقتور اور چالاک جنات ہے کیونکہ یہ جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور اور لمبے چوڑے ہوتے ہیں اسی گروہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے حکم سے جنات کی اس جماعت نے حیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سرابہ عظمت میں جنات کا ایک گروہ حاضر ہو کر ارض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت ہڈی گوور اور کوئلے سے استنجا نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارا رزق کا مقرر فرما دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے منع فرمایا ہے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جناتوں کے بارے میں جو معلومات ہم نے آپ تک پہنچائی ہے اسے آپ اپنے تک ہی نہ رکھیں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ